موسیقی ویسٹ کے اندر فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے ایک ارجنسی پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ رہی ہے بائیڈن صاحب نے کہا ہوا ہے کہ میں دن رات کام کر رہا ہوں فلسطینی ریاست کی کریئیشن کے حوالے سے اب اس میں بائیڈن کا ایک ذاتی مفاد بھی ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں امریکہ میں اور بائیڈن صاحب کی جو رینکنگ ہے جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں مطبع زیادہ فرق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرمپ آگے ہے بائیڈن سے لیکن اگر یہ کام کر لیتا ہے بائیڈن میڈل ایسٹ کا کنفلیکٹ ریزولف کر لیتا ہے فلسطینی ریاست بنا کے پرمننٹلی ریزولف کر لیتا ہے تو اس کی جو رینکنگ ہے نا اس کی جو اپروال ہے پبلک کے اندر وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے اس کو پولیٹیکلی بھی فائدہ مل سکتا ہے ایک بڑے لیڈر کے طور پر تاریخی لیڈر کے طور پر بائیڈن امرج ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنا پرانا مسئلہ ریزولف کروایا ہے اتنے سارے امریکن پریزیڈنٹس آئے وہ نہیں کروا پائے لیکن یہ کروا کے گیا ہے تو اس حوالے سے بھی بائیڈن کافی ایکٹیو ہے اور یوکے والوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے ان کے جو فارم نیسٹر سمجھ لیں آپ ڈیویڈ کیمرون صاحب جو کہ پرائم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے پہلے یہ جو فلسطینی ریاست ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں امریکہ گنائز کر سکتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں اناؤنس کیا ہے انہوں نے بی بی سی نے ریپورٹ کیا ہے کہ یوکے کنسیڈرنگ ریکنائزنگ پیلسٹین اسٹیٹ لارڈ کیمرون سیز اور امریکہ کے حوالے سے رائٹس خبر لگا رہا ہے کہ سٹیٹ دپارٹمنٹ سیز یو ایس ایکٹیولی پرسوئنگ دی کرییشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ بڑی یہ خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ایو والے ہیں پورا کے پورا ویسٹ آپ سمجھے لیں ایو والے جو ہیں نا امریکہ اور برطانیہ کے بعد ایو والوں نے بھی ایک طرح سے اعلان کر رکھا ہے ان کے بہت سارے ملکوں نے کہ ہم پیلسٹینی ریاست کو ریکنائز کرنے کے لیے تیار ہیں دی نیشنل نیوز نے ریپورٹ کیا ہے کہ آئرلینڈ سیز دیر آر ایو کنٹریز ریڈی ٹو ریکنائز پیلسٹینین اسٹیٹ آفٹر غزہ وار اور ساتھ ہی آئرلینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی دوسرے بھلی فنڈنگ بند کریں غزہ کی یونیٹڈ نیشنز کی جو یو این آر ڈبلیو اے تنظیم کی فنڈنگ بند کی ہوئی امریکہ برطانیہ وغیرہ نے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دیں گے آئرلینڈ والے لیکن یہ جو انہوں نے خبر دی ہے نا کہ ایو کے بہت سارے ملک ریڈی ہیں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کام بڑی حد تک یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اب فارملی اس کو اناؤنس کر کے اور ریکرگنائز کرنے کی دیر ہے لیکن آخر میں یوں لگ رہا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ اٹیمٹس نہیں ہوتی آخری اٹیمٹس ہوا میں تیر چلانا ازرائیل کے اندر سے وہ آخری اٹیمٹس نظر آ رہی ہیں اپنے آپ کو یعنی یہ جو قبضے کے علاقے ہیں ویسٹ بینک اور غزہ اس کو بچانے کے حوالے سے اور ایک تو اس میں ڈس انفارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے ڈس انفارمیشن یوں کہ سعودی کے بارے میں ان کا میڈیا ایسی ایسی باتیں لکھ رہا ہے جو کہ سعودی نے ابھی تکی نہیں ہے بھئی کسی ملک کی کیا اسٹانس ہے اس کے لیے تو آپ اس ملک کے آفیشل اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے کہ ان کے آفیشلز کیا کہہ رہے ہیں سعودی کے جو آفیشلز ہیں وہ میرے خیال سے ہزار مرتبہ کہہ چکے ہیں بلکہ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ان کے جو فارنم میسٹر ہیں وہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی ہم نورملائز نہیں کریں گے ریلیشنز اور یہاں پر میں براڈر ویو میں بات کرتا رہا ہوں کہ یہ ان کا ڈیکٹس پرانا اسٹانس ہے اور اس وقت بھی اگر فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں سعودی جو ہے نا وہ آگے آگے ہے باقی ملکوں کے ساتھ سعودی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے فلسطینی ریاست کی کیریشن کے حوالے سے رائٹس ریپورٹ کر رہا ہے کہ سعودی فارنم میسٹر نو نورمل ازرائیل تائید اب یہ چار چھے روز پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے اپنے طور پر ازرائیلی میڈیا کیا خبریں لگا رہا ہے سوتروں کی انحصار وہ کہہ رہے ہیں سعودی ارابیہ willing to make concessions on palestinians for peace with ازرائیل اور اس میں کہتے ہیں سعودی اوفیشلز have told their US counterpart that Riyadh would not insist ازرائیل take concrete steps to create a palestinian state وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیوں کو weapons چاہیے اور security کی deal چاہیے تو اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف lip service کر دیں وہ بل دیں ازرائیلی کہاں ٹھیک ہے ہم بنائیں گے تو ہم insist نہیں کریں گے اس کے بعد ان کو جو ہے نا بنائے نہ بنائے ہم ان کو insist نہیں کریں گے یہ ان کا میڈیا report کر رہا ہے بےوقفانہ قسم کی چیزیں یہ جو اتنی زیادہ urgency آپ کو نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر state کے حوالے سے کی create کرنی ہے ویسٹ کے اندر پھر آپ کو UK والے نظر آ رہے ہیں پھر EU والے نظر آ رہے ہیں پھر آپ کو ادھر سے سعودی والے مسلسل بیانات فلسطینی ریاست کی حق میں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا seriousness نظر نہیں آتی ایسے ہی سوتروں کے انوصار کچھ بھی لکھ دیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ desperate attempts ہیں اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے سامنے writings on the wall clear ہے کہ کیا future کا نقشہ کھیچا جانے والا یہاں پہ سعودی genuinely کوشش کر رہے ہیں اور وہ کوششیں نظر بھی آ رہی ہیں ہمیں فلسطینی ریاست کے حوالے سے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک اور جن پٹاری سے ازرائیلی پولیٹیشنس نے نکال آئے ایک بےوقفانہ قسم کا سجاہ انہوں نے دیا ہے فلسطینی ریاست کی creation کو روکنے کے لئے اور وہ سجاہ انہوں نے یہ دیا یہ آخری دم تک کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے روک جائے بس فلسطینی ریاست create نہ ہونے پائے سجاہ انہوں نے یہ دیا ان کے ایک بڑے پولیٹیشن ہیں لیبرمین صاحب وہ کہہ رہے کہ دیکھو جو two state solution انہیں it's dead اور اب ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ بینک کا کچھ علاقہ ہے area A سارا کا سارا وہ ہم دے دیتے ہیں اردن کو area B کا بھی چھوٹا سا علاقہ اردن کو دے دیتے ہیں یعنی ہمارے جو گزبیٹھیے ہیں settlers ہیں وہ والی area چھوڑ کے باقی دے دیتے ہیں ان کو اردن والوں کو جبکہ غزہ جو ہیں وہ ہم ایجپٹ کو دے دیتے ہیں یعنی give up کرتے ہیں دونوں علاقے کچھ حصہ ویسٹ بینک کا دے دیں گے ان کو اردن کو اور غزہ پورا دے دیں گے اس کو ایجپٹ کو لیکن two state جو انہا اس کی بات نہیں کرے فلسطینی ریاست کی اتنا بھونڈا اور جاہل آنا سا پلان ہے یہ اس سے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ لیبرمنٹ پوسٹ ایزرائیل شوڈ گیو غزہ تو ایجپٹ سپلٹ ویسٹ بینک ویسٹ بینک ویسٹ جوڈان اور وہ کہتا ہے کہ یزرائیل بیعتنو لیڈر بلیوز two state آئیڈیا is dead war in north inevitable نیتن یاہو must be replaced now without elections لیکن یہ non practical آئیڈیاز ہیں دیکھو فلسطینی ریاست کی بات کریں 1948 سے لے کر اگر 2024 چل رہا ہے اور آپ آج بھی دیکھیں تو ریزسٹنس چل رہی ہے فلسطینیوں کی بھرپور ریزسٹنس چل رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ریاست بنائے بینا یہ ایشو ڈیڈ ہے یہ آپ کو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اتنی بھاری بھرکم قسم کی سٹرگل چل رہی ہے وہاں پہ فلسطینی ریاست کی قیام کے حوالے سے تو ڈیڈ ایشوز میں ایسا نہیں ہوتا ڈیڈ ایشوز وہ ہوتا ہیں جس میں کوئی بات ہی نہ کر رہا ہو یا کوئی سیریس ہی نہ ہو یہاں پہ تو جو concern'd party اتنی زیادہ سیریس ہے فلسطینی اور یہاں پہ یہ جو انہوں نے کہا نارتھ میں ہماری جنگ ہونی ہونی ہے وہ نارتھ کا ان کا مطلب ہے حزباللہ نارتھ میں لبنان ہے حزباللہ وہ والی جنگ بھی ویسے آوائیڈ ہو سکتی ہے وہ یوں کہ اگر گولان ہائٹس کے جو علاقے ہیں جو کہ سیریہ کے علاقے ہیں اور نائنٹین سکسٹیز میں جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر اسرائیل نے سیریہ کے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا امریکہ اس کو نہیں مانتا تھا بعد میں ٹرمپ نے یہ علاقہ گفت کر دیا تھا مان لیا تھا کہ یہاں بھئی یہ ازرائیل کا ازرائیل کا کہاں سے ہو گیا بھائی یہ تو نائنٹین سکسٹیز میں انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے نا اس علاقے کے اوپر گولان ہائٹس کے اوپر وہ جو سکس ڈیز وار ہوئی تھی تو یہ علاقہ اگر واپس دے دیا جائے اپنے اصل مالک کو یعنی سیریہ کو اور اگر یہ جو ویسٹ بینک کا حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ کھینچ کے اور لبنان کے بارڈر تک اس کو لے کر جائے جائے یعنی لبنان کے بارڈر سے متصل علاقے جو ہیں ان کو اگر ویسٹ بینک کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر ازرائیل کا بارڈر لبنان کے ساتھ ہو گئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں پھر ازرائیل کی وار ہوگی نہیں حزباللہ کے ساتھ اگر اس طرح اگر نقشہ کھینچا جاتا ہے فلسطینی ریاست کا تو یہ لانگ ٹرم پیس کے لیے بڑا زبردست ہوگا اس پہ میرے شان سے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ ازرائیل کو لبنان اور سیریہ سے اس کا بارڈر کٹ آف کر دیا جائے وہ فلسطینی علاقے کے اندر شامل کر لیا جائے بارڈر اور باقی کی جو علاقے ہیں فلسطینی ریاست کے وہ ایڈ کر کے اگر ٹویسٹڈ بنائی جاتی ہیں اس طرح سے تو یہ ایک اچھا سلیشن ہوگا